جائے شریع کرشنا دوستو بھگوات گیتہ کے بارے میں جائے بھکتی یوگ میں میں بالمکن شرم آپ کا سواگت کرتا ہوں دوستو آج کے ویڈیو ہم اس لوگ گیارہ سے لے کر کے انتے میں اس لوگ بیس تک دین کریں گے بھگوان شریع کرشن نے ارجن کے لئے بتایا کہ بھکتی یوگ کا سہارہ لے کر کے تو موکش کو پرابت کر سکتا ہے مجھ کو پرابت کر سکتا ہے لیکن ارجن نے بھگوان سے سوال پوچھا ارجن کو جگیاہ سا ہو سکتی ہے کہ یدی اوپریوکت پرکار سے آپ کے لئے میں کرم بھی نہ کر سکوں تو مجھے کیا کرنا چاہیے اس پر اس لوگ گیارہ میں بھگوان شریع کرشن کہتے ہیں بھگوان بولے یدی میری پرابتی روپ یوگ کے آشرت ہو کر اوپریوکت سادھن کو کرنے میں بھی تو اسمرت ہے تو من بدھی آدھی پر ویجے پرابت کرنے والا ہو کر سب کرموں کے فل کا تیاغ کر دے بھگوان نے کہا کہ کرم کر لیکن کرموں کے فل سے آسکتی ہٹا لے اس پرکار سے تو مجھے پرابت کر سکتا ہے if taking recourse to the yug of my realization you are unable even to do this then subduing your mind and intellect etc relinquish the fruit of all actions یہاں پر یہ سنکہ ہو سکتی ہے کہ کرم فل تیاغ کر روپ سادھن پور بھوکت انشادھنوں کی اپیکشہ نمسرینی کا ہوگا حتی ایشی سنکہ کو اٹھانے کے لیے کرم فل کے تیاغ کا مہت تو اگلے سلوک میں بتلایا گیا ہے بارے میں اس سلوک میں بھگوان شریف کرسن کہتے ہیں سریوہی گران گیان مبھیاشا گیاناد گیانا بششتے دھیانات کرم فل تیاغ تیاغست تیاغات چھانتی رنم ترم ارثات مرم کو نجان کر کیے ہویا بھیات سے گیان شریفت ہے گیان سے مجھ پرمیشور کے شروع کا دھیان شریفت ہے اور دھیان سے بھی سرکرموں کے فل کا تیاغ سریشت ہے کیونکہ تیاغ سے تتکال ہی پرمشانتی ہوتی ہے گیان کہتے ہیں کہ مکھے بات ہے کرموں کے فل کا تیاغ کر دینا اور وہی سم سے میت پونڈ چیز ہے جس سے کی پرمشانتی پرابت ہو سکتی ہے knowledge is better than practice without discrimment meditation on God is superior to knowledge and renunciation of the fruit of actions is even superior to meditation for peace immediately follows from renunciation اوپر ایک تو سلوکوں میں چودے میں بھگوان سری کرسم کہتے ہیں اور ہی تو رہے دیالو ہے تتہ ممتہ سے رہے تہنکار سے رہے سکھ دکھوں کی پرابتی میں سم اور چھمابان ہے ارتات اپراد کرنے والے کو بھی عوی دینے والا ہے تتہ جو یوگی نرنتر سنتسٹ ہے من اندریوں صحیح شریر کو وش میں کیے ہوئے ہے اور مجھ میں درد نشچے والا ہے وہ ہے مجھ میں ارپن کیے ہوئے من بدھی والا میرا بھگت مجھ کو پریہ ہے ہی و ویالسکeau from all beings friendly and compassionate rid of I and mind balance in joy and sorrow forgiving by nature ever contented and mentally united with me nay لیکن that is right senses and body as a firm resolve and has surrendered his mind and reason to me that deputy of mind is dear to me اس لوگ پندرہ میں بھگوان کہتے ہیں جسمان نو دوجتے لوکو لوکان نو دوجتے چا یہاں ہر سامار سبھائیو دوی گیر مکتو یہاں سا چا می پری یہاں جس سے کوئی بھی جیو دویگ کو برابط نہیں ہوتا اور جو سویم بھی کسی جیو کے دویگ کو برابط نہیں ہوتا تتا جو ہرس امرس بھے اور دویگ آدھ سے رہت ہے وہ ہے بھگت مجھ کو پریہ ہے اگوان کہتے ہیں کہ مجھے ایسا بھگت پریہ ہے جس نے سم بدھی پرابط کر لی ہے جو سکھ میں جیادہ خوش نہ ہو اور دکھ میں جیادہ دکھی نہ ہو سم بھاپ رکھتا ہو ایسا بھگت مجھے سب سے زیادہ پریہ ہے he who is not source of annoyance to his follow creatures and who is in his turn does not fail waxed with fellow creatures and who is free from delight and envy perturbation and fear is dear to me اب اس لوگ سولہ میں بھگوان کہتے ہیں انپیکشہ سچردکشہ اداسینو گتبیتہ سروارم پریتیاگی یو مدھ بھگتہ سمی پریہ جو پروس آکانچہ سے رہت باہر بیتر سے شد چطور پکشپات سے رہت اور دکھوں سے چھوٹا ہوا ہے وہ ہے سب آرموں کا تیاغی میرا بھگت مجھ کو پریہ ہے he who wants nothing who is both internally and externally pure is clever and impartial and has horizon above all distractions and who renounces the feeling of doership in all undertaking that devotee of mine is dear اس لوگ سترے میں بھگوان کہتے ہیں یو نہ ہرشتی نہ دویشتی چہ سوچتی نہ کانچتی سبہ سب پریتیاگی بھگتی ماننے ہے سمی پریہ جو نہ کبھی حرشت ہوتا ہے نہ دویش کرتا ہے نہ سوک کرتا ہے نہ کام نہ کرتا ہے اور جو سب اور اشب سمپون کرموں کا تیاغی ہے وہ ہے بھگتی یکت پروش مجھ کو پریہ ہے سلوک اٹھارے میں بھگوان کہتے ہیں سمہ شتروں چا مطرے چا تتھا مانا بمانا یوہ سی توشنا سکھ دکھیشو سمہ سنگ بھبرج تہا جو ستروں مطر میں اور مان اپمان میں سم ہے تتھا سردی گرمی اور سکھ دکھا دی دوندوں میں شم ہے اور آسکتی سے رہت ہے he who is allied to friend and poor as well as to honor and dis ignominy who remains balanced in heat and cold pleasure and pain and other contrary experiences and free from attachment سلوک انیس میں بھگوان کہتے ہیں تُل لے نندہ استطر مونی سنتوشٹ و یین کین چت انے کی تہا استر مطر بھگتی مان میں پریوں نہ رہا جو نندہ استطی کو سمان سمجھنے بالا مننسیل اور جس کسی بھی پرکار سے شریر کا نرباہ ہونے میں صدای سنتوشٹ ہے اور رہنے کے ستھان میں ممتہ اور آسکتی سے رہت ہے وہ استر بدھی بھگتی مان بھروس مجھ کو پریئے ہے he who takes praise and reproaches alike and is given to contemplation and contented with any means of subsistence whatsoever entertaining no sense of ownership and attachment in respect of his dwelling place and full of devotion to me that man is dear to me اور مہتما کو پرابت ہوئے شد بھکتوں کی لکشن بتلا کر اب ان لکشنوں کو آدرس مان کر بھکتاستے اتیم میں پریہا that are extremely dear to me سماپن ہوتا ہے ساتھیوں ملتے ہیں تیرے میں ادیاء کے ساتھ میں بھکتاستے اتیم میں پریہا بداؤھیں بھکتاستے وقت تشکر